اسلام علیکم اور ہائے ویلکم بیک تو مائی چینل ایزی ٹو ڈیزائن اینڈ سٹائل آج ایک یونیک چیز ہے بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے ویڈیو جس کو اپنی سمپل سی کرتی کو ایچ ڈی فلاورز کے ساتھ ڈیزائن کرنا ہے اور ایمیرویڈری کی لکھ دینی ہے تو یہ ویڈیو سکپ نہیں کیجئے گا بچی ہوئی لیسز کے ساتھ اس طرح کی لیسز ہمارے پاس بہت سی بچ جاتی ہیں پیسز بچ جاتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح سے یوز ملا سکتے ہیں اور بہت ہی بہترین قسم کے اپنے ڈریسز بنا سکتے ہیں بچی ہوئی لیسز کے ساتھ یہ دیکھیں جی اس طرح سے بلکل سمپل پرنٹیڈ شرٹ ہے جس کو ہم ڈیزائن کریں گے بچی ہوئی لیسز سے فلاورز کٹ کر تو آپ اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا بلکل بھی اس کو سکپ نہیں کیجئے گا آج ہم یہ والی لیسز استعمال کریں گے اس طرح کے کچھ فلاورز بھی ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی لیسز کے پیس بچے ہوتے ہیں جو کہ بلکل ہم فالتو سمجھ کر پھینک دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم ان کو کٹ کر لیں گے فلاورز کو اس لیسز سے بھی میں فلاورز کٹ کر لوں گی جتنے مجھے ریکوائیڈ ہیں کیونکہ یہ میں اپنی شرٹ کے اکورڈنگ یہ لیسز یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے سرکلز بنے ہیں سارے گلے کی سائٹ پر جس پر ہم اس کو ڈیزائن کریں گے ان لیسز سے اترے ہوئے فلاورز کے ساتھ اور کچھ لیسز کے پیسز کے ساتھ تو یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی نیٹلی آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے سائٹ سے بلکل بھی اس کا جو اپنا تھاگہ ہے وہ کٹ نہیں ہونا چاہیے بہت نیٹلی آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو سپیشل بھی اس طرح اس کی لیسز لاکر بہت ہی کم جیسا کہ یہ صرف دو میٹر لیس ہے جس سے یہ میں پوری شرٹ ڈیزائن کروں گی اور آپ واقعی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہماری یہ کس قدر خوبصورت شرٹ ریڈی ہوئی ہے تو آج کل جبکہ مہنگائی کا دور ہے ہم لوگ مہنگی مہنگی جو ہیں ایمبرویڈیڈ شرٹس یا پھر سوٹ پرچیس نہیں کر سکتے تو یہ میری ویڈیو ان بہنوں کے لیے ہیں جو کہ ایمبرویڈیڈ شرٹس اور مہنگے مہنگے ڈریسز افورڈ نہیں کر سکتی اس طرح سے آپ نے بہت ہی کم لیس لینی ہے اس سے آپ نے اس طرح کے فلاورز کٹ کر لینے ہیں اگر آپ کا ڈریس کوئی ملٹی ہے تو آپ کے پاس جتنے پیسز پڑے ہیں ایکسٹر لیسز کے اس کو آپ یوز ملا سکتے ہیں یہ جو ہم نے اس کے ساتھ سے لیس ہتاری ہے اس کو بھی ہم کسٹمائز کریں گے اس کو بھی یوز کریں گے یہ بھی بھی ہے اور اس کا ٹرک میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ بغیر پائپنگ لگائے بغیر میں اس طرح سے اس گلے کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی لونگ جو سینٹر میں گلہ بنا ہوا تھا تو اس کی ہمیں پائپنگ کرنی تھی لیکن میں اس پر پائپنگ نہیں کر رہی جو کہ بہت محنت سے ہوتی اتنی لمبی تو میں اسی لیس کو سینٹر میں لگاؤں گی سلائے کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ سے اتارے ہوئے جو کہ ہم دامن اور چوکس وغیرہ پر یوز کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے اور اس پرینٹڈ شرٹ کو ہم نے ایک ایمبرویڈڈ شرٹ کی لک دینی ہے جسے ہم کسی بھی پارٹی میں اید پر اور کسی بھی فنکشن پر ہم اس کو پہن سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت لگے گی آپ کو پہنی ہوئی کوئی بھی پہچان نہیں سکے گا کہ آپ نے ان کو بچیوی لیسز سے بنایا ہے تو یہ جس طرح سے اس کا پرینٹ تھا دونوں سائٹ پر میں نے اتنا اتنا پیس اس کا لیسز کا لگا دیا ہے موپر کیونکہ ہمارا گلہ بننا ہے وہاں سے چھوڑ کر نیچے جہاں تک فلاورز آ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس لیسز کو اپلائی کیا ہے باقی ساری لیسز کے میرے فلاورز اتار لیا جتنے مجھ کو چاہیے تھے اور یہ جو اس کے ساتھ سیڈی لیسٹ اپ اتری تھی وہ سینٹر میں سلائی لگا کر اس طرح سے ایڈجسٹ کر لی ہے اور یہ دیکھیں یہ فلاورز ہم ایک ایک فلاورز اس کے اندر رکھیں گے اور ایک ایک موٹی اس کے ساتھ سینٹر میں جو سپیس ہے اس جگہ پر لگائیں گے اس کو ترچھا ٹانکہ لگائیں گے تاکہ ہم دوبارہ سے اس میں سے کروس کر سکیں پکے کر کے لگائیں گے تاکہ یہ دھولائی کے بعد بھی اکڑے نہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر ہمارے گلے کی لک خوبصورت آگئی ہے لیکن اب بھی یہاں پر ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ نہیں ہوا اگر آپ کے پاس لیسٹ تھوڑی ہے تو جسٹ آپ گلہ بنا لیں تو بھی خوبصورت بہت زیادہ لگے گا یہ اس طرح کہ میرے پاس فلاورز پڑے تھے جو کہ میں نے بہت ہی چیپ پرائس پر لے کر رکھے تھے یا پھر آپ کے کسی بھی لیسٹ میں سے بچے ہوں جس طرح یہ لیس ہے میرے پاس تو اب میں یہ ایڈجسٹ کر کے دیکھتی ہوں کہ کون سا فلاورز زیادہ اس پر سوٹ کرے گا اور کس طرح سے ہم اس کو ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں ڈیزائنڈ ڈرسز بنانے کے لیے ہمارے ذہن میں آئیڈیاز ہونے چاہیے اور آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھ لیں کہ کون سی چیز آپ کر آپ کے ڈریس پر آپ کے کلر کمبینیشن پر سوٹ کر رہی ہے پھر وہی آپ اپلائے کریں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ رکھ کر دیکھے ہیں لیکن مجھے یہ بڑے سائز میں لگ رہے ہیں ان فلاورز کی شیپ جو ہے اس طرح سے ہے جیسے اس شیٹ کے اوپر فلاورز بنے ہیں تو میں یہ یوز کروں گی اس سے مجھے زیادہ یہ خوبصورت اور ڈیلیگیٹ لگ رہی تھی یہ لگانے سے ڈیسنٹ سا لگ رہا ہے تو میں یہ اس کو یہاں جہاں میں نے یہ رکھ کر دیکھے ہیں یہاں پر لگاؤں گی اور ان کے اوپر ایک ایک بیڈ لگا دوں گی یا چھوٹا فلاور بھی آپ یہاں یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ شیٹ پر جو فلاورز بنے ہیں اسی شیپ کے ہیں باقی بچے ہوئے فلاورز میں یہاں دامن میں ایڈجسٹ کروں گی جہاں جہاں آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ وہاں وہاں ان کو ایڈجسٹ کریں اور سمپل آپ اس کو نیڈل کے ساتھ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو نیڈل سے لگانے میں کوئی دکت ہے یا زیادہ وقت لگ رہا ہے تو اس طرح کے فلاورز ہم مشین کے ساتھ بہ آسانی لگا سکتے ہیں یہ سب نیچے کے فلاورز میں نے مشین کے ساتھ ایڈجسٹ کیے ہیں لگائے ہیں دو دو تین تین ٹانکے آپ اس کے اوپر لگائیں تو یہ پکا ہو جاتا ہے اور اس کی لک بہت ہی خوبصورت آتی ہے جیسا کہ ایچلی فلاورز یوز ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو فائنل لک دکھا رہی ہوں تو آپ بھی اس طرح سے اپنی شیٹس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو نئے نئے آئیڈیاز ملیں گے اگر آپ کو اور بھی بہت سے ایسے یونیک آئیڈیاز کی ضرورت ہے تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ کو میرا یہ پر پسند آ رہا ہے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو لائک شیئر کرنا مت بھولئے اور جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو پوش کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام یونیک سی ویڈیوز آپ کو مل سکیں یہ دیکھیں کس طرح کس طرح کس طریق پیاری ایک کرتی ریڈی ہو چکی ہے کیا آپ اس کو ایزیلی ایمبرائیڈ شیٹس سمجھ کر پہن سکتے ہیں تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کیجئے کومیٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے یا کسی بھی ڈیزائن کی اکورڈنگ آپ کو ویڈیو چاہیے تو میں آپ کی ہلپ ضرور کروں گی انشاءاللہ تو ملتے ہیں کسی بہت ہی نیکسٹ خوبصورت سے ڈیزائن اور فیشن کی اپٹیٹ کے ساتھ اور سٹیچنگ اور کٹنگ کی ویڈیو کے ساتھ تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا till then نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ